اچھا اگر ابھی بنی گالا میں مذاکرات کی کو آفر آئے یا بنی گالا سے مذاکرات کی کو آفر آئے تو آر یو ریڈی فر دیٹ شاید یہ بات بلکل ایان ہوتی کہ جو اس پارٹی نے ابھی اپنا ایٹیٹیوٹ رکھا ہماری عسکری قوتوں کے خلاف خودستان کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے شاید وہ شہیدوں کی جو بے حرمتی کی اور کچھ کرتے تو شاید کوئی حضم بھی ہو جاتی ان شہیدوں کی بے حرمتی کی جن کو انڈیا نے بھی کارڈہ فالر دیا ان کی بے حرمتی کی انڈیا کے جو جنرل سے وہ ٹی وی پہ ہمیں ہستے نظر آئے کہ جو کام ہم جی ایچکری کی نزدیک بھی نہیں جا سکے تھے ہمیں پی ٹی آئے کر کے دے دیئے ہمیں اب پتہ ہے کہ جی ایچکری نزدیک کیسے جایا جا رکھ جائے تو ان باتوں کے بعد شاید اب ڈیالاک کی بات نہ ہو مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے انکہ اس کے اوپر ایسا لیبل آ گیا ہے تو اسامہ بن لادن سے بھی ڈیالاک ہو سکتا تھا اگر اس کے اوپر اندام نہیں ہوتا ملک پر دشتگردی کا تو اس قسم کے دیالاک سیاستدانوں سے ہوتے ہیں تقریبکاروں سے نہیں ہوتے جب تقریبکاروں سے ہوتے ہیں تو یہ شرعہ جو آج ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے پولیٹیشنز بات چیت کریں لیکن لوگوں کا کنسرن یہ ہے میجورٹی آف دو پیپل آر کنسرن آباوٹ ڈیس ٹنگ اور وائس ریس کرتے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں میاں صاحب جلاواتا نے ابھی تھا اس کو یہ خوف ہے کہ میں پاکستانا ہوں گا تو میں نے خرفتار کریں گے اور انشاریت بھی آئی اور عمران خان نے بار بار کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اب وہ تھرو جوڈیشری آنا چاہتا ہے جو میری سمجھ ہے پتہ نہیں ہے میری اپنی گاہ ہے سوچیں مذاکرات تہاں بھی ہو مذاکرات ہوتے ہیں ڈیالاغ جو ہے وہ کافی چیزوں کا حل نکالتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیالاغ سے فائدہ نہیں ہوتا اس میں سے کوئی حل نکلا ابھی کیونکہ ہم نے پوچھا نہیں ہے جب پوچھیں گے پتہ مڑے گا پاتھ نکلے بھی چھپتی نہیں ہے باتیں کھلاتی ہیں مگر یہ ایک بات تو کلیر ہے کہ نیچنرل پاولیٹکس پہ بات کی گئی ہوگی آنے والی حکومت پہ بات کی گئی ہوگی آنے والی حکومت کی طریقے پہ بات کی گئی ہوگی کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے یہ باتیں ہوئی ہوگی ضرور ہی ہوگی اس سے باہر تو نہیں ہے کہ ایٹمی جنگ ہے یا کوئی اور ملک کا مسائی باتیں دوسری پاکستان کی پارلٹس کی ہوگی کچھ کے دائرے میں ہی ہوگی کونسی ہوگی وہ پتہ نہیں مگر تھوٹ نظر آتا ہے پی ٹی آئی بین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اور چیئرمن پی ٹی آئی نااہل ہو جائیں تو وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے الیکشنز کو ذرا ذہن میں رکھئے گا دیکھیں ہم ڈیموکرٹک لوگ ہیں کوئی احسا وقت بھی تھا جاؤلگ کے زمانے میں وہ پیپرز پارٹی کو مومنٹ کرنے نہیں دیا رہی تھے مگر بین نہیں لگا تھا مومنٹ پر پابتیا ہے لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا اور پھاسی دے دی مگر پیپرز پارٹی پہ پابت نہیں نہیں جائی ہم پابتیوں کے خلاف ہے پابنتیہ نہیں لگتی چاہیے اگر کوئی لیڈرشپ کا قصور ہے تو اس کو ثابت کیا جائے ناہال کیا جائے جیل میں ڈالا جائے مگر پارٹی کے اوپر بینٹ نہیں ڈالا چاہیے ایک مرتبہ یہ ضرور ہوا کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی پارٹی کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے الیکشن نہیں کروائے اس لیے آپ کو ہم تلوار کا نشان بھی نہیں دیں گے اور لڑنے بھی نہیں دیں گے تو پھر ہم لوگوں نے رسک لیا اور تیر نشان لے لیا اور پھر نہیں ریجیسٹرشن کروائی اور پھر الیکشن ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم لوگوں نے فریش کیا ہے تو اگر ایسا ہے بھی تو ان کو موقع دیں الیکشن لڑے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایک پہ اوپر بہن نہیں لگنا چاہیے چیرمن اگر اس کے کوئی چیزیں یا اس کے خلاف کوئی چیزیں پروف ہوتی ہیں تو اس کو بشک نہ آئل کر دیں یہ کہہ رہے ہیں ہاں اوکے ابھی پیپلز پارٹی اور پنڈی ایک پیج پہ ہے مجھے کوئی پیج کوئی بک رد نہیں آتی کہ پیج کیا ہوتا ہے یہ بہت پیج بہت امپورٹن ہوتا ہے امپورٹن لفظ ہوتا ہے اچھی سی سوالات کا جواب لکھ کے آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے پیج پہ تیسے نمبر پیج بھی اگر ہم نے سوالات کے جوابات اچھے دے دیئے تو انشاءاللہ آپ زیمنر ہوں گے پاس کر دیں گے مگر ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک پیج پہ ہے اور جو عوام کے پیج پہ متفق ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہم بھی اس پیج پہ متفق ہوں گے آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں بقول آپ کے اگلے نیکسٹ یئر فرسٹ کوارٹر میں الیکشنز ہوں گے ٹائم پہ نہیں ہوں گے لیکن آپ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز کے ریزرلٹس آتے جو بھی آتے ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی ویل بی ان اپوزیشن کہ وہ جب مرکز کی حکومت بنانی ہو تو اس میں ایک وائٹل رول پلے کرے گی مباشر صاحب دیکھیں ہر پارٹی جب وجود میں آتی ہے تو ایک ہی سوچ لے کے آتی ہے کہ ہمیں جانا ہے اور جو ہم نے باتیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے پارٹی وجود میں آئی ہے اس کو ریزولف کرنا ہے ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کی باب بہت سمبھالیں کیسے سمبھالیں گے کس طریقے سمبھالیں گے وہ اس کے ایٹیٹیوٹ سے چلتا ہے اور یہ خواہش ہی ہے ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ ہم اقدار میں آئیں اچھے ووٹ لے کے آئیں محنت کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہماری پارٹی کیا ہے پاسٹ میں ہمارا جو ایٹیٹیوٹ کیا رہا پاسٹ میں ہم لوگوں نے جو کومیٹمنٹ کی وہ پوری کی تھی نہیں کی تھی یہ تو انفارچونلی ہے نا اور یہ جو آج کی مسائل ہے کہ ہم ڈیلیورنس کی بجائے ہم برادریوں میں بٹ گئے اور پیجوں میں آ گئے کہ ہم پیج پہ ہیں یا نہیں ہے ڈیلیورنس پہ نہیں گئے اگر ڈیلیورنس پہ جاتے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہے جس اس نے جتنی بھی حکومت آئی ہے ڈیلیور کیا ہے جہاں سے اندازہ بھٹو صاحب کے جمانے سے اندازہ لگا رہے ہیں ٹوٹا ہوا پاکستان ملا اور اس کو بنایا ٹھیک کیا اور وہی وجہ ہے کہ ایک پن سال سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں کچھ بھی تعداد بھی ملتے ہیں اس طریقے سے جب ہم محترمہ بن نظیر بھٹو آئی تو اس نے ڈیلیورنس کی چپ رامزیز کی ہے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ان کا ڈاکیمنٹ جو پبلک کے لیے ہوتا ہے ان کا منیفیسٹو ہوتا ہے وہ منیفیسٹو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی منیفیسٹو میں کوئی جان ہے اس منیفیسٹو پہ کوئی سٹک بھی کرتا ہے جی ہاں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سٹک کیا ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ دوہزار آٹھ کی حکومت آئی تھی ہم نے منیفیسٹو دیئے تھی اس میں موٹے موٹے چیزیں ڈالی تھی آپ مجھے بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو رہ گئی ہو ایسی ایگریمنٹ ہوتی ہے پبلک اور عوام اور پارٹی کی درمیان کہ یہ ایگریمنٹ ہے یہ ہمارے کوئنٹس ہیں یہ ایگریمنٹ ہے آپ بھی سائن کریں ہم بھی سائن کریں اگر ہم نے اس کو کمپلٹ نہیں کیا تو ہم نیکسٹ الیکشن میں نہیں آئیں گے آپ سے بوٹ نہیں مانگیں گے تو دوہزار آٹھ کی حکومت سے لے کے تیرہ تک کوئی ایسی بات تھی جو ہم نے کمپلٹ کی ہو اور پوری نہیں کی ہو